عوض بللہ حمد شتار نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ستارے 23 سلٹمبر سے راولپنڈی میں شروع ہونے والے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں جلوہ گر ہوں گے ایون ٹینا اکتوبر تک جاری دہے گا یہ ٹورنمنٹ قومی کھلانیوں کو آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں میں معونت فراہم کرے گا اس ویڈیو میں آپ کے لئے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار اکیس کا مکمل شیڈیول اور ٹی مکے کپتانوں کی تفصیلات پیش کی گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی پر جوشت تماشائیوں کے لئے ایونٹ کا پہلا مرحلہ راولپنڈی اور دوسرا لاہور میں کھیلا جائے گا 23 سپٹمبر راولپنڈی میں شروع ہونے والے مرحلہ 3 اکتوبر تک جاری رہے گا جہاں 18 میچز کھیلے جائیں گے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے التوا کے بعد نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کا انقاد کومی کھلاریوں کو اپنی سلاحیتوں کے برپوری ظہار کا موقع فرام کرے گا انہوں نے کہا کہ ملکہ سب سے بہترین کھلاریوں کی ایونٹ میں شرکت سے ٹورنمنٹ کی اہمیت بڑھ جائے گی اس سے نجوانوں کو اپنے سینئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی ملے گا نیشنل ٹی ٹوئنٹی 2021 کے لئے میچز کا شیڈیول جانی کر دیا گیا ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچز 2021 کا آغاز 23 سپٹمبر کو ہوگا پہلا میچ 23 سپٹمبر کو بلوچستان ورسز ناردرن سپہ ہر تین بجے ہوگا جبکہ دوسرا میچ خیبر پختوہان ورسز سینٹر پنجاب شام سات بج کا تیس ونٹ پر کھیلا جائے گا چوبیس سپٹمبر کو پہلا میچ سندھ ورسز ساؤت پنجاب جبکہ دوسرا میچ بلوچستان ورسز سینٹر پنجاب کو پنڈی کریگٹ سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا 25 سپٹمبر کو پہلا میچ خیبر پختوہان ورسز ساؤت پنجاب جبکہ دوسرا میچ سندھ ورسز ناردرن پنجاب کے درمیان پنڈی کریگٹ سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا چوبیس سپٹمبر کو پہلا میچ بلوچستان ورسز ساؤت پنجاب اور دوسرا میچ خیبر پختوہان ورسز سینٹر پنجاب پنڈی سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا 29 سپٹمبر کو سندھ ورسز بلوچستان پہلا میچ جبکہ دوسرا میچ ناردرن ورسز ساؤتھ پنجاب پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا 30 سپٹمبر کو ناردرن ورسز پنجاب اور دوسرا میچ سندھ ورسز خیرپر پکتوخوان پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یکم اکتوبر کو بلوچستان ورسز ساؤتھ پنجاب اور دوسرا میچ ناردرن ورسز سندھ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دو اکتوبر کو بلوچستان ورسز خیپر پکتخوان اور دوسرا میچ سندھ ورسز سینٹر پنجاب کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا تین اکتوبر کو خیپر پکتخوان ورسز ناردن ایریا کو پہلا میچ اور دوسرا میچ ساؤدھن پنجاب و سینٹر پنجاب کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا 6 اکتوبر کے پہلا میچ سینٹر پنجاب vs سندھ جبکہ دوسرا میچ بلوچستان vs ناردن ایریاز کے درمیان کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوسرا میچ سینٹر پنجاب vs ساؤتھ پنجاب اور دوسرا میچ بلوچستان vs خیبر پختو خوان کا کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا 8 اکتوبر کو پہلا میچ سینٹر پنجاب vs ناردن اور دوسرا میچ ساؤتھ پنجاب vs سندھ کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا 9 اکتوبر کو پہلا میچ سندھ وزیز خیبر پختوں خواں جبکہ دوسرا میچ ناؤدن وزیز ساؤت پنجاب کھزافی سٹیڈی میں کھلا جائے گا 10 اکتوبر کو ساؤت پنجاب وزیز خیبر پختوں خواں جبکہ دوسرا میچ بلوچستان وزیز سنٹر پنجاب کھزافی سٹیڈی میں کھلا جائے گا 10 اکتوبر کو سندھ وزیز بلوچستان پہلا میچ اور دوسرا میچ ناؤدن وزیز خیبر پختوں خواں کھلا جائے گا 12 اکتوبر کو نیشنل ٹی ٹوینٹی کے پوائنٹ ٹیبل پر موجود ٹیم فرس اور ٹیم فورت کا میچ پہلا ہوگا جبکہ دوسرا میچ ٹیم سیکنڈ اور ٹیم تھرڈ کا ہوگا دونوں سمی فائنلز کی فادہ ٹیموں کے درمیان 13 اکتوبر کو کذافی سٹیڈیم میں فائنل کا میچ ہوگا دن کا پہلا میچ سپہر تین بجے جبکہ دوسرا میچ سپہر سات بج کا تیس منٹ پر شروع ہوگا نیشنل ٹی ٹوینٹی مزید اپٹیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں شکریہ